بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریڈار نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کا ہمارا موضوع اسلامی صدارتی نظام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے وزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے ملکی بہرانوں کا واحد حل اسلامی صدارتی نظام اسلامی نظام میں ہے ایسا کچھ غیر ممولی ہے اس حل میں کہ برامدات آسمان کو چھونے لگیں گی ملک کی اقتصادی ترقی کو چار چاند لگ جائیں گے عوام کے ہاتھوں میں دولت کی ریل پیل ہوگی بیروزگاری دور ہو جائے گی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا تب پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں ہونے لگے گا جو امداد لیتے نہیں بلکہ دنیا کے مفلس ممالک کو امداد دیتے ہیں حتیٰ کہ اقوام متحدہ ورلڈ بینک ایشین ڈیویلپمنٹ بینک آئی ایم ایف کی مالی مدد کرتے ہیں آپ گبرائمت حل پیچیدہ نہیں بہت آسان ہے جیسے علا دین کے چراک کو رگڑنا حل یوں ہے ملک سے فرسودہ نظام جمہوریت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا ہے نہ آسان حل تو بسم اللہ کیجئے آج سے بلکہ ابھی سے درست کہوں میں تلیمی نساب مزامین انگریزی میں پڑھانے پر پبندی لگا دیجئے ملک کے تمام ریلوے سٹیشنوں اور ائرپورٹس پر انگریزی میں لکھے ہوئے نام اور آمدو روانگی کے نوٹس مٹا دیجئے ملک میں چننے والی موٹر گاڑیوں کے کاغذات اور نمبر پلیٹ ہرگز انگریزی میں لکھی ہوئی نہ ہوں انگریزی میں لکھے ہوئے پاسپورٹ کا بائی کارٹ کر دیں دکانوں اور کاروباری مراکز اور سرکاری امارات پر انگریزی میں لکھے ہوئے نام فوراں ہٹا دیں کاغذ کی کرنسی نوٹس کا انکار اور ہمارا اصل سونے چاندی تامبے کی کرنسی کو اپنانا پھر دیکھو ڈالر کیسے نیچے گرتا ہے ڈالر کو ماننے سے ہی انکار کر دو پھر جہاں جہاں انگریزی میں عبارت نظر آئے اسے مٹا دو اور ایسے نوٹ لینے اور دینے سے انکار کر دو تمام الیکٹرونک پرنٹ میڈیا پر کنٹرول مکمل سچے محبی وطن اسلام پسند پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہو جو دن رات صحیح اسلامی تعلیمات اسلامی نظریہ نظریہ پاکستان کو دن رات تبلیغ کرنے اور رائج کرنے کے لیے کام کریں اور شائع ہونے والے تمام انگریزی اخبارات رسائل اور کتابوں پر پبندی لگا دی جائے بیرون ملک سے آنے والی انگریزی کتابوں پر مکمل بندش ضروری ہے انگلش فلمیں دیکھنا سنگین جرم کرا دیا جائے اور سخت سے سخت اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں جیسے قاتل، غدار، کرپٹ، چور کی سزا، سرکلم اور یہ قانون سب کے لیے یکساں سب کے لیے ہو اگر عدالت کا جج غلط فیصلہ سناتا ہے تو اس کے لیے بھی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اگر پولیس، بجلی، پانی، گیس، دیگر محکمیں تعلیمی اداروں کے مالکان، میڈیا مالکان اگر غلط کریں تو ان کے لیے بھی سخت سے سخت سزائیں مقرر ہونی چاہیے اور قوم پرستی کرنے والے فرقہ واریت پھیلانے والے ذمہ داروں کے لیے سخت سے سخت اسلامی سزاؤں کا نفاظ ہونا چاہیے وہ بھی سب کے سامنے سریام اور تمام میڈیا ٹی وی چینلز پر لائف دکھایا جائے پوری قوم کو پھر دیکھو پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے پھر دیکھو کیسے امن و امان پیدا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے سنیے، بجلی کی سپلائی ٹرانسفارمر سے آتی ہے اگر سپلائی یہاں سے ہی منقطع ہو جائے تو آگے والی چیزوں کا کیا قصور؟ مثال کے طور پر گھر میں اس تری فریج پنکھا ٹی وی کو قصور وار ٹھہرانا دیکھو جی اس تری پنکھا فریج نہیں چل رہا حقیقت یہ ہے کہ ان کا قصور نہیں پیچھے سے ٹرانسفارمر سے بجلی ہی نہیں آ رہی اسی طرح ہمیں اپنے وطن پاکستان کا نظام بدلنا ہوگا اس نظام میں عدالت، عدلیہ، پولیس اور دیگر معاملات ہیں کبھی ہم عدالتوں کو کوستے ہیں دیکھو جی دہشتگردوں کو غداروں کو چھوڑ دیا کبھی ہم پولیس کو کوستے ہیں دیکھو جی رشوت لے رہی ہے غلط مقدمات، لوگوں کو تنگ کرنا اور دیگر محکمہ بجلی، گیس، پانی اور دیگر محکمے سبھی نے رشوت کا بزار گرم کر رکھا ہے کیونکہ قانون پر عمل درام خوف سے ہی کیا جا سکتا ہے خوف بھی وہ جس کا اسلام نے حکم دیا ہے لیکن جمہوریت یہ نظام، قانون چور کرپٹ کو غدار، قاتل دہشتگردوں کو تحفظ فرام کرنا ہے تفصیل بہت بڑی ہے یہ ساری باتیں پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہیں اور حقیقت یہ ہے پہلے جو مثال دی ہے جب تک پورا نظام تبدیل نہیں کیا جائے گا خیر کی توقع رکھنا ایسا ہے جیسے سمندر کو پہاڑ کہنا اب ہمیں ایک کام کرنا ہوگا ہمیں پورے پاکستان میں اسلامی نظام لانا ہوگا اسلامی صدارتی نظام اور اس کے بعد اسلامی نظام خلافت جو کہ ہمارا اصل رستہ ہے یہی بقاہ ہے ہماری اور جمہوریت کو خیر بات کہنا اس جمہوریت نے بہت زیادہ زخم دیئے ہیں جس کی تفصیل بتانے بیٹھوں تو شاید ایک مہینہ بھی کم ہے یہ کام نوجوان ہی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں تمام فساد تمام برائیوں کو ختم کرنا ہم سب پر فرض ہے انشاءاللہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تمام برائیوں کو ختم کر دیں گے تمام قسم کی فرقہ واریت کو قوم پرستی کو لسانیت کو غداروں کو چوروں کو قاتلوں کو زخیرہ اندوزی کرنے والوں کو سب کو ختم کر دیں گے شرط یہ ہے کہ قوم میں اتحاد اتفاق ہونا چاہیے اسلامی نظریہ پر چلیں صحیح حقیقی اسلامی تعلیمات کے رستے کو اپنا نہ ہوگا انشاءاللہ نوجوال نسل ہی انقلاب برپا کر سکتی ہے جو ہمارے پاس آخری رستہ ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسلام اور پاکستان کی بقاہ کے لیے ہمارے اور آپ کے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہم پوزیٹیو پاکستان گرین پاکستان خوشحال پاکستان اور پیس فور چینج کے لیے مل کر کام کریں اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو پاکستان تا کیامت زندہ باد